نمشکار دوستو آپ سب کا سواگت ہے آپ سب کے ہی چینل آرمی دوست میں تو دوستو آج ہم آپ کے لیے انڈین آرمی کی اوفیشل بیپ سیٹ سے نیوز لے کر آ چکے ہیں کوئی فرجی نیوز نہیں ہے یہ بلکل اوفیشل نیوز ہے ہم اپنی طرف سے نہیں بتا رہے ہیں جو انڈین آرمی کی اوفیشل بیپ سیٹ پر نیوز آئی ہے بہی ہم آپ کو بتانے والے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھتے رہیے تو دوستو جو بندہ جو وائز جو میرا بھائی انڈین آرمی کی تیاری کر رہا تھا دوہزار بیس اکیس میں برتھی ہونے کے لیے ان سبھی بھائیوں کے لیے بوری خبر نکل کر آ چکی ہے لگوک سبھی راجوں کے وائز ہیں جو ان سبھی کے لیے لگوک بوری خبر نکل کر آ رہی ہے کئیوں کے لیے آ چکی ہے اور کئیوں کو بہت ہی جلد دیکھنے کو مل جائے گی اپنے اپنے راجے کی بوری خبر برتھی کو لے کر اگر آپ کا سپنا تھا کہ دوہزار بیس میں برتھی ہونا ہے انڈین آرمی میں تو آپ سب کا سپنا جلد ٹوٹنے والا ہے کیونکہ آپ کو دوہزار بیس میں برتھیاں مشکل ہی ہے دیکھنے کو ملیں گی تو دوستو جو انڈین آرمی کی اوفیشل بیپ سیڈ پر نیوز آئی ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں پھر آپ کو بتاتے ہیں اس میں کیا کیا لکھا ہے تو دوستو آپ سب کو بتا دو انڈین آرمی کی جو اوفیشل بیپ سیڈ پر نیوز آئی ہے لگوک بیس مئی کو آئی تھی کشمیر کے وائز کے لیے ان کی بڑتی ایک سال آگے کر دی ہے دوہزار مئی لگوک ایک سال بیس مئی دوہزار اکیس میں ان کی بڑتی ہونے والی ہے ایک سال کافی ہوتا ہے ایک بچے جس نے تیاری کرنی ہو اور اس کی بڑتی ایک دم ایک سال آگے کر دی جائے تو اس کا ریدم ٹوٹ جاتا ہے تو ایک اور بڑتی جو وائز سپنے سنجور رہے تھے انڈین آرمی میں جانے کے کرناٹکا کے وائز ان کی بھی بڑتی پاسپونڈ کر کر ایک سال آگے کر دی گئی ہے لگوک نو آٹھ مہینے آگے کر دی گئی ہے تو بچوں کا ریدم ٹوٹ جاتا ہے تو دوہزار بیس میں ان کو اب بڑتی نہیں دیکھنے کو ملے گی دوہزار اکیس میں آٹھ جنبری دوہزار اکیس میں ان کی بڑتی ہوگی لاشٹ جو ڈیٹ ہے اٹھرہ جنبری دوہزار اکیس آپ دیکھ سکتے ہو اگر آپ کی ورثی ابھی تک نہیں ہوئی ہے تو وہ بھی پاسپونڈ کر دی جائے گی تو جائے ہن